حاضرین مجلس کے مرہومین کے لئے بانی یعنی مجلس کے مرہومین کے لئے اکمرتا سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی وم الدین ایا کن عبد و ایا کن استعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنامت علیہم غیر المغضوب علیہم والدالین باواز بلند سلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والداللہ رب العالمین دوائے سرکار امام زمانہ سب ملکے بلند آواستے میرے ساتھ پڑھئے الانبیاء والداللہ رب العالمین والداللہ رب العالمین والداللہ رب العالمین والداللہ محمد وآلی محمد اور اللہ رب العالمین اور لہز والدولہ وزیادی محمد والداللہ منزلتلہ وزیادی محمد کرنم احمد احمد حق عجلا عجلا قریبا کلمح البصر یو اقرب بلند آواز یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فا اینکما کافیان وانسرانی فا اینکما ناسر یا مولانا یا صاحبہ زمان یا علی اعلی ادھرکنی 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 ای احسس 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 را حلی بحق محمد وآلہ طاہری صلوات وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتلاها بقلب سلیم باواز بلند صلوات اللہ مانو صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم ازان واجب الاحترام جیسے کہ کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ خالق کائنات ہم سب کو ایک عظیم و شان پیغام عطا فرما رہا ہے کہ انسانوں قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے جس دن میں تمہیں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے لیکن اللہ مگر ایک مددگار ہے وہ مددگار کون ہے تو کل آپ نے سنا آج بھی آپ نے سنا وہ مددگار قلب سلیم ہے مگر قلب سلیم کب ہوتا ہے دل پاک کب ہوتا ہے تو کل آپ نے یہ سنا کہ دل پاک ہوتا ہے محبت حسین سے دل پاک محبت حسین سے ہوتا ہے آج یہ قدم اور آگے بڑھتے ہیں ارشاد ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا اہلِ بیت نے فرمایا کہ دیکھو دل پاک تب ہوتا ہے جب دل میں ایمان آتا ہے دل کو پاک کرنا ہے مفتگو ہو رہی ہے کہ دل کس طرح پاک ہوتا ہے قلب کس طرح کیونکہ قلب پاک ہوگا تب ہی کامیابی ہوگی تب ہی قیامت کے دل خوشی ہوگی اب قلب کس طرح سے پاک ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرآن کی آیات بتلا رہی ہے اہلِ بیت بتلا رہے ہیں جتنا ایمان ہوگا اتنا دل پاک ہوگا اگر ایمان کم ہوگا دل پاک کم ہوگا اگر ایمان زیادہ ہوگا تو دل پاک بھی زیادہ ہوگا تو رسول کے در پہ چلتے ہیں قلب پاک ہوتا ہے ایمان سے دل پاک ہوتا ہے ایمان سے مگر ایمان کیا ہے تو رسول جواب نے دیتا ہے یا علی حب کا ایمان علی سے محبت ہی ایمان ہے یا ایمان کیا ہے علی سے محبت ہی ایمان تو جتنا ایمان اتنا قلب پاک جتنی علی سے محبت اتنا قلب پاک سلوات پڑھئے باوازِ بلند اچھا یہ صرف حدیث نہیں اور آگے پڑھئی ہے قرآن میں خود خدا نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ ہم نے ایک ایسا بنایا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی شخصیت بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ مومنین کو صلاحیت ایمان عطا کرے اچھا قرآن کی آیت پڑھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی بڑا سوال ہو جائے گا آگے جا کر کہ بھائی اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کی مدد کے لیے ایک میں اللہ کافی ہو یعنی کہا کہ صرف اللہ کافی ہے توجہات کا تعلق ہو کہا ایک میں اللہ کافی ہو وَجِبْرِيلِ 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 بھی رسول کی مدد کے لیے ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور تیسا کون مومین کو صلاحیت ایمان دینے والا اب ذرا آب عجیب مرحلے فگر پر پہنچ رہے ہیں اللہ نے کہا اللہ نام لیا دوسری جگہ پر کہا جبریل نام لیا مگر یہاں پر نام نہیں لیا کہا صالح المومنین تیسرا مددگار کون ہے رسول کا صالح المومنین مومنین کو صلاحیت ایمان دینے والا مومنین کو صلاحیت ایمان دینے والا کون ہے جب روایات میں دیکھا گیا رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ صالح المومنین کون ہے یہاں پر اللہ کا نام لیا گیا کہ اللہ مددگار ہے دوسرے مددگار کا نام لیا گیا دوسرا مددگار جبریل ہے یا رسول اللہ یہ جو تیسرا مددگار ہے اس کا نام نہیں لیا گیا یہ صالح المومنین کون ہے تو جب رسول سے پوچھا گیا کہ صالح المومنین کون ہے تو رسول نے فرمایا صالح المومنین وہی ہے جو امیر المومنین ہے صالح المومنین وہی ہے جو امیر المومنین میں نے کہا نیسائل سے ایک دوسرا مسئلہ بھی سنو لائے گا کہ بھائی کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہ کہو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ علی رسول کا مدلگار ہے تو بھائی ایک جملہ کہنے دیجئے جو کائنات کے سب سے بڑے مددگار کو مدد کر سکتا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو مدد نہیں کرے گا سلوات پڑی بابا سے بلند وعجل فرد ازان محترم اب یہ تھوڑی سی اس پر بفتگو کرنی ہے کہ مدد کے متعلق بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو اور ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو تو ہم بیچارے سے سیمپل سے سیدھے سیادے آدمی ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن اٹھایا جب قرآن کو کھولا تو اللہ نے خود کہا انتنسو اللہ ینسو رکھو کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا بھائی ہم پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو قرآن میں خدا بتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا خود خدا کی سنت ہے انتنسو اللہ ینسو رکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو نہیں بلکہ کہا اگر اللہ کی مدد کرے انتنسو اللہ اگر اللہ کی مدد کرے تو غیر اللہ سے اللہ خود مدد مانگنا اچھا اپنے ایک اور اچھی بات کرنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ مت سمجھو ہے کہ یا اللہ مدد کہنا کوئی بری بات ہے نیزان محترم یا اللہ مدد کہنا کوئی عیب نہیں خدا نہ خواستانو اس پر کوئی غلط بات نہیں کر رہا کہ وہ غلط ہے یا اللہ مدد طلب ہوتا اچھی بات ہے اور میں خود دن میں دس مردہ یا اللہ مدد کہتا ہوں یقیناً آپ لوگ بھی دن میں دس مردہ یا اللہ مدد کہتے ہوگے شاید بعض لوگ آٹھ مرتبہ کہتے ہو آپ کہیں گے کیا مطلب بھائی دن میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نسائین اب جو میں نے کا آٹھ مرتبہ باز بولتے ہوگے جن سے نماز فضل میں سے ہوتی ہوگی جو نماز فضل پر بچالے نہیں اٹھ سکتے ہوگے وہ بچالے آٹھ مرتبہ لیکن ہر مسلمان دن میں دس مرتبہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نسائین الفاظ بدل دو تو یہی ہوا یا اللہ مدد تو یا اللہ مدد کوئی عیب نہیں کوئی بری بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد کہو اب دیکھئے سمپل سی بات میں نے گھر بنانا چاہا تو میں نے گھر کے دروازے بھی لکھ لیا بس یا اللہ مدد تو پوچھنے والا کہے گا نا گھر بنانے کے لیے سارے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو اور لکھ دیا ہے بس یا اللہ مدد بھائی کہ بس یا اللہ مدد اللہ ہی آگے تمہارا گھر بنا دے تو بس یا اللہ مدد نہیں یا اللہ مدد بھی کہو لیکن جیسے اللہ نے پہلے سورے میں کہا نا کہ ایا کنابدو و ایا کلستائن اسی طرح آگے بھی تو بڑھو دوسرے سورے میں سورے مبارک کا ہے بغلام اللہ نے کہا استعینو بس سبر و سلاح کہ مدد مانو حکم ہے سغ عمر ہے مدد مانو سبر سے مدد مانو سلاح سے جارہ پھرہ افاصل کر دوں کہا کہ یا سبر مدد کہو یا سلاح مدد کہو اور سبر و سلاح کیا ہے جانتے ہیں جب روایات میں دیکھا گیا تو کہا سبر ہے حسین سلاح ہے علی تو جب اللہ نے کہا سبر و سلاح سے مدد مانو تو گویا اللہ نے کہا یا حسین و یا علی مدد کہو بھائی سبر ہے حسین سلاح ہے علی نہیں بلکہ اور آگے بڑھئی ہے اللہ قرآن میں سورے مبارک بغلامے کہا رہے استعینو بس سبر و سلاح سبر سے مدد مانو سلاح سے مدد مانو اور رسول کی پیاری حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا علی ایمانو شطران ایمان کے دو حصے ہیں ایمان کے کتنے حصے ہیں دو حصے شطرہ سبر و شطرہ شکر ایمان کا ایک حصہ سبر ہے اور ایک حصہ شکر ہے ذرا آسان کرلوں آدھا ایمان سبر ہے آدھا ایمان شکر ہے اب دیکھو کون میرے ساتھ آ رہا ہے آدھا ایمان آدھا ایمان سبر ہے آدھا ایمان سبر ہے اور اللہ کرائے کہ سائلو بسبر سبر سے مدد مانو یعنی آدھا ایمان سے مدد مانو جب آدھا ایمان سے مدد ماننا جائز ہے تو جو پورا ایمان ہوگا کل نئی ایمان ہوگا جب آدھا ایمان اسے مدد ماننا جائز اللہ خود حکم دے رہا ہے تو جب کل نئی ایمان ہوگا یقین یحنین اس سے مدد ماننا جائز ہوگا اچھا یہ تو آپ نے دیکھا اللہ کی سنت بلکہ رسول کے سنت بھی دیکھنی کی ہم کس کے پیروکار ہیں رسول کہہ لا حضرت محمد مصطفیٰ صلى اللہ علیہ وآلہ ہم ان کے پیروکار ہیں تو رسول کی زندگی کو دیکھیں رسول نے زندگی میں کیا کیا بس سب سے پہلا جو اعلان تھا کیا تھا دعوت ہے بچے بچے کو ناب یاد ہے کیا وہاں پر رسول نے سب کو دعوت دے کہ یہ کہا کہ یا اللہ مدد نہیں بلکہ رسول نے کہا ایو کون سارے بیٹھے ہیں تم میں سے کون میری مدد کرے گا تبلیغ اسلام کے لئے نہیں بلکہ آپ مسلسل دیکھ جائیے مسلسل ہر جگہ پہ رسول یہی کہہ رہے ہیں شب حجرت جب رسول نے بستر پہ کسی کو سلانا تھا تو پھر فرما رہے ہیں ایو کون یو بیٹھو یبیٹھو عالی فراشی بھائی تم میں سے کون میرے بستر پہ سوئے گا اب میں ایک سوال کہوں گا رسول سے پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ کو جانتے تھے علیہی کو سونا ہے لیکن یہ بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں تو جواب یہ ملے گا پوچھ کر سب کو موقع دے رہا ہوں کیوں کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہ ملا اور پوچھ کر یہ بتا رہا ہوں کہ مال غنیمت لینے والے بہت ہوں گے بستر پہ سونے والا بس علی ہوگا سلوات پڑے باوازے مولان ہوا عجل اچھا اب ہوا یہ کہ شبِ حجرت کو اللہ کے رسول نے کہا کون سوئے گا میرے بستر پہ تو بھائبر مولا علی اٹھے مولا علی کہنے میں آکے بستر پہ سوگا میں آپ کے بستر تو رسول نے کہا دیکھو یہاں لی یہ کوئی عام بستر نہیں یہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں یہ وہ بستر ہے جس میں چالیس قبیلوں سے چالیس کافر چالیس برہنات تلواروں کو لے کر بستر پہ سونے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہے پھر بھی سوگے اب کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہمیں بچو گا یا نہیں بچو گا مگر علی یہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا آپ بچیں گے جمعہ میں فرق ہے بھائی کوئی اور کہے گا میں بچوں گا یا آپ بچیں گے مگر علی یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جان بچے گی یا نہیں تو رسول نے کہا اے علی میرے بھائی میری جان بچ جائے گی تو رسول کے بھائی علی ابن عبی طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر بے فکر ہو کر چلے جائیے ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین عظیم جملہ ہے کہ اے رسول خدا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں شکر کرتا نظر آوں گا یعنی موت کے بستر پر سو کر شکر کر رہے ہیں اور اسی طرح کا جملہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیل زبا کرنے لے جا رہے تھے تو وہاں پر اسماعیل نبی اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور عزیز علی محترم یہاں مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے اب آپ جانتے ہیں صبر ہوتا ہے مصیبت پہ شکر ہوتا ہے نعمت پہ یعنی وہاں پر اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کر رہے ہیں یہاں علی موت کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہے ہیں یا دیکھئے یہ ہے میرے مولا علی کا مقام جانتے ہیں عزیز علی محترم رسول خدا نے علی کو اسی لیے تو اپنے بستر پر سویایا کیوں کوئی اور سو ہی نہیں سکتا تھا یہ لوگ اکثر لباس بدلتے ہیں جان بدلنے کے لیے لوگ لباس بدلتے ہیں جان بچانے کے لیے مگر روایات بتاتی ہے یہاں پر علی لباس بدل رہے ہیں جان دینے کے لیے رسول نے اپنا امامہ اتارا علی کو پہنے اب آقابہ دستار سب علی کو پہنے اب رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں کہیں گے ہم علی کو اپنا شوی بنا رہے ہیں بھائی بس اب بیسرہ اتراز ہو گیا کہ شوی کیوں بناتے ہو شوی بنانا بدت ہے تو تاریخ بتاتی ہے شوی بنانا بدت نہیں ہے سنت نوی ہے اب میرے مولا علی کو تو شوی بنا دیا لیکن اب سوال ہے بھائی کیوں علی کو سنایا کیوں علی کو سنایا گیا تو کئی جواب ہی مختصر کر کے ایک جواب دوں گا بھائی میرے مولا علی کو اس لیے سنایا گیا جواب میں نہیں دوں گا حضرت امی سلمہ رسول کی زور محترمہ بڑا پیارا جواب جاتی ہے کہ علی کو کیوں سنایا گیا جواب یہ دیتی ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں اب توجہات کا طالب ہوں جب کبھی رات کے اندھیرے میں جب لائٹ وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھی ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی جوڑی سی میڈل سوئی گن ہو گئی تو ہم چراغ یا شمہ نہیں جلاتی تھی ہم انتظار کرتی تھی کہ رسول تشریف فرما ہو رسول آپس آئے اور رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے چہرے کے نور سے ہماری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی تو یہ ہے رسول کا مقام اب رسول نے علی کو کیوں سلایا کیونکہ رسول وہاں سے نکلنا چاہتے تھے اور رسول چاہتے یہ تھے کہ وہ چلے گی جائے اور دشمنوں کو پتا نہ چلے کہ رسول موجود ہے یا نہیں اب اگر نور کی جگہ پہ کوئی بے نور آ جاتا رسول نور رسول ایسے نور کہ ان کے چہرے کے نور سے گمشدہ سوئی مل جائے اگر رسول کی جگہ پہ کوئی بے نور آ جاتا تو دشمن سمجھ جاتا کہ رسول جا چکے ہیں اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ رسول کی جگہ پر ایک ایسا آئے جس کے چہرے سے ویسا نور نکلتا ہو جیسا رسول کے چہرے سے نکلتا ہے اللہ ہم اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیم علی یا رسول اللہ اللہ حمد محمد رنگ تر سلام اللہ اللہ سلی اللہ وعجل فردم اسی لیے تو رسول نے کہا انا وعلی من نورن واہ میں اوڑا لی ایک ہی نور سے اچھا اس جملے نے پھر بڑائے تراث سول کر لیا کہتے ہیں نا کہ علی رسول کے کاندھوں پہ کیوں چڑھے علی رسول کے کاندھوں پہ کیسے چڑھے یہ بے حرمتی ہو گئی یہ توہین ہو گئی نیازان محترم یہ جملہ جواب دے رہا ہے کہ انا وعلی من نورن واہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں یعنی جو میرا نور وہ علی کا نور جو علی کا نور وہ میرا نور تو جیسے ایک قرآن دوسرے قرآن پہ رکھے کوئی اعتراض نہیں کرتا اسی طرح ایک نور دوسرے نور پہ آئے تو اعتراض کس بات کا سلوات پڑھے بابا سے بلند وعجل فرجم تو ازدان محترم آپ نے دیکھا کہ مسلسل رسول موقع تو دے رہے ہیں سب کو لیکن بار بار میرے مولا علی آگے بڑھے ہیں بار بار میرے مولا ایک کائنات آکے کریں یا رسول اللہ دین کی تبلیغ کے لیے میں مدد کروں گا یا رسول اللہ آپ کے بستر پہ سونے کے لیے میں مدد کروں گا کیوں کیونکہ علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی علی جیسا ہو نہیں سکتا ازدان محترم اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا کوئی میرے مولا علی جیسا نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا اتنا جلدی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جھونے میں کوئی اجدر پچھار نہیں سکتا اور دو امیلیوں سے کوئی خائبہ روکھا نہیں سکتا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تو علی نے کیا موت کے بستر پہ کوئی نہیں سو سکتا ازان محترم اور نہ صرف یہ بلکہ صرف موت کے بستر پہ سو کر مرضی رب کمالے ہر ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا محافظ بنے ہر ایک ایسا غازی نہیں ہو سکتا حالت رکو میں بھی سائل کو خیرات دے ہر ایک ایسا نمازی نہیں ہو سکتا اور بتا دیا منکنتوں کی صدانے کہ ہر ایک وارث ختم المرسلین نہیں ہو سکتا اور نبی بھی جسے اپنا داماد بنا دے ہر ایک اتنا اچھا نہیں ہو سکتا اور خدا بھی خدا بھی جس کے لہجے میں بول اٹھے یقیناً وہ کافر کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ ہے میرے مولا کا مقام یا علی اضان محترم کوئی مولا علی کی طرح نہیں ہو سکتا علی نے ہر شے قربان کر دی اسلام کی خاتر اور اضان محترم ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں مولا علی کی محبت میں مولا علی کے عشق میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور مسلسل جمع ہوتے رہے اور ہوتے رہے گے محبتِ علی میں عشقِ علی میں اضان محترم کل بھی میں نے کہا کہ جو ہم فضائل سنتے ہیں فضائل کا مقصد ہی ہیں کہ محبتِ احلِ بیت کا اضافہ ہو یا اگر کسی کے دل میں محبتِ علی اور آلِ علی نہیں تو اس کے دل میں محبتِ علی وجود میں آ جائے محبتِ احلِ بیت کو زیادہ کرنے کے لیے یا وجود میں لانے کے لیے ہم مدالس میں فضائل پڑتے ہیں یہ ہے مقصدِ فضائل اور محبت تو آپ نے سنا کہ محبت صرف ہم نہیں کرتے بلکہ احلِ سنت بھی کرتے ہیں احلِ سنت بھی احلِ بیت سے محبت کرتے ہیں کل آپ نے سنا امام شافی کا شہر کہ یا آلِ بیت رسول اللہ حب کن فردل آج سنیے امام فخر الدین راوی اور زمخ شریع اپنی کتاب میں کالکتے ہیں کہتے ہیں کہ من ماتا اعلی حب آلِ محمد کہ جو آلِ محمد کی محبت کے ساتھ مرا ماتا تائبا مغفورا مستقمل ایمان یہ میں نہیں کر رہا امام فخر الدین راوی کہ رہے ہیں جو آلِ بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایسا مرے گا گویا توبہ کر کے مرا ہے دیکھئے یہ ہم نہیں کہا رہے اچھا یہ تو مسلمان ہیں آپ ذرا ہور آگے پڑھئے غیر مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھئے ایڈورڈ گیبن ایک بہت بڑا تاریخ دان ہے وہ مولا حسین کی شان میں کیا لکھتا ہے مولا حسین کے غم کو جب دیکھتا ہے کہتا ہے غمِ حسین وہ ہے ماں چجم اور حسین غمِ حسین وہ درد ہے جو پتھر دل انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ایک غیر مسلم تاریخ دان کہہ رہا نہیں بلکہ اور آپ آگے بڑھئے جور جوردار جس کا اکثر آپ نے نام سنا ہوگا جو مسلمان نہیں ہے جو کہ ایک عیسائی لبنانی ہے یہ مولا علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے جب مولا علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے تو عیسائی اس سے کہتے ہیں وہ تو عیسائی ہیں تمہیں تو عیسائی کی شان میں کتاب لکھنی ہے تو تو عیسائی ہے تمہیں تو مریم کی شان میں کتاب لکھنی چاہیئے تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی یہ عیسائی ہے مگر محبت کا اظہار کر رہا ہے کہہ رہا ہے میری زندگی کی تمنا یہ تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو ساری فضیلتوں مجھے علی کی ذات میں نظر آئیں مسلمان نہیں یاد مسلمان نہیں عیسائی ہے اب بات یہی آتی ہے جسے کل میں نے کہا محبت کی قسمیں ہیں محبت کی لیولز ہیں محبت کے درجات ہیں ان کی محبت تھی بس ذات علی سے اور ہم ہیں شیعانِ علی خود کو کہتے ہیں محبانِ علی تو ہماری محبت صرف ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے ہماری محبت جیسے ذات علی سے محبت ہے ویسے کلہ میں علی سے محبت ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس صرف ذات سے محبت کہے لیکن آج شیطان پرست چاہیے رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کے دلوں سے اہلِ بیت کی محبت نکال دیں اور پہلے مرالے پہ یہ سازش کی شیطان پرست دیں کہ دیکھو کسی مسلمان کے دل سے اہلِ بیت کی محبت نکال نہیں سکتے اہلِ بیت کی ذات کی محبت نکال نہیں سکتے مگر انہوں نے کہا کہ پہلے مرالے پہ سازش یہ کلو مسلمانوں کے دلوں سے اہلِ بیت کے کلام کی محبت نکال دو اور آج اس میں کامیہ ہو گئے کہ بھائی کئی مسلمان کئی شیعہ بلکہ وہ کہتے ہیں ہا بھائی ٹھیک ہے صرف علی کی ذات سے محبت کرو اور علی کی بات سے محبت نہ کہو نماز نہ پڑھو کوئی ضرورت نہیں روزہ نہ رکھو کوئی ضرورت نہیں بھائی یہ جیسے ہم علی کی ذات سے محبت کرتے ہیں ویسے علی کی بات سے بھی محبت کریں اور یقین جانئے اگر جیسے علی کی ذات سے محبت کرتے ہیں ویسے علی کی بات سے بھی محبت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیہ باخرت میں بھی کامیہ مولا علی کی بات کیا ہے مولا علی نے کیا ہم سے چاہا کیا مولا علی نے کہا پورے رات نماز پر پورا سال ہو جا رکھو نہیں کس سمپل سی بات ہے واجبات پر عمل کرو حرام چیزوں کو جھوڑ دو اس کا فائدہ کس کو جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے نا کہ بیٹا یہ زہر نہ کھاؤ نقصان ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے بیٹے کو ہوتا ہے نا اگر زہر کھا لے گا کیا ہوا بیٹا ہی مرے گا نا اہلی بیت ہمارے والدین ہیں اہلی بیت ہمارے باپ ہیں اب یہی ایک کلام امام اگر ہم سننے محبت امام میں مولا کی ذات سے بھی محبت مولا کے کلام سے بھی محبت محبت میں یہ ایک جمعہ سننے اس پر عمل کرے کہ ہم متقی بن جاؤ اور اپنی زندگی میں نظم و زب دے دو اس پر ہی عمل کرے ہم بلوا اور آخر اپنے کامیان کئی انگریز ممالک میں اگر آپ دیکھیں کامیاب ہیں وہ ممالک مسلمان نہیں لیکن جب ان کے قوانین کو دیکھیں سارے میں کچھ قوانین اگر دیکھے جائیں وہ آپ یہ دیکھیں یہ شاید کسی مسلمان نے بنائے ہیں یعنی وہی قوانین جو احلی بیت بتا کے گئے رشوت حرام ہے کہ ممالک میں رشوت نہیں ہا بھائی یہ فلان 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 جو احلی بیت نے منع کیا وہ سارے والممالک میں منع شدہ قوانین ہے تو ہم وہ غیر مسلم ہیں اور احلی بیت کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں تو آج کامیاب ہیں اور ہم خود کو مسلمان کا ہے اور احلی بیت کے فرامین پر احلی بیت کی بات احلی بیت کے کلام سے اگر محبت نہ کریں تو یقینا ہم ناکام رہیں گے ہم تباہ و برباد رہیں گے تو کامیابی کا راز یہ ہے جیسے احلی بیت کی ذات سے محبت کرو جیسے احلی بیت کی بات سے محبت کرو اسی کے ذریعے سے ہمارا قلب بھی صالب ہوگا ہمارا قلب بھی پاک ہوگا اور کل آپ نے سنا قلب کے طہارت کے لیے قلب کی پاکیزگی کے لیے تین شرطیں ہائیں جن پر ہم گفتوں کریں گے گرچہ وقت بہت کم ہے مختصر کرتے جائیں گے انشاءاللہ ایک شرط محبت و احلی بیت ایک شرط احلی بیت کا عشق اور دوسری شرط عقیدے کا صحیح ہونا اگر آپ جو بھی کلنے اور آپ کے دل میں احلی بیت کا عشق احلی بیت کی محبت نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور اگر آپ جتنے بھی نیک انسان ہو جائیں غیبوں کی مدد کر رہے فلا کر رہے فلا کر رہے لیکن اللہ کو مانتا ہی نہیں رسول کو مانتا ہی نہیں امام کو مانتا ہی نہیں تو روایات بتاتی ہے اس کا قلب پاک نہیں ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے بڑا خود کو مومن کہتا ہے نمازیں بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن سب کو گالیاں دیتا پھرتا ہے برتمیزی کرتا ہے غیوتیں کرتا ہے تحمدیں لگاتا ہے مجھب جیسی بیماریوں مبتلا ہوتا ہے یعنی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے تو پھر بھی انسان ناکام رہے گا اس کا قلب پاک نہیں ہوگا لہذا ہم نے تین موضوع چھیلی ہے ایک موضوع محبت احلیبیت محبت احلیبیت کا کمال کیا ہے اور کون کون احلیبیت سے محبت کرتے ہیں اور محبت احلیبیت ہمیں کہاں کہاں تک لے جا سکتی ہے کن عظیب و شان مقامات تک پہنچا سکتی ہے اور دوسرا عقیدہ ہمارا جو بھی ہمارا عقیدہ اس کی دلیل ہونے چاہیے ہمارے پاس اور تیسرا ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے اور جیسے کل ہم نے کہا کہ انشاءاللہ سمری کمپیٹیشن ہم نے شروع کی ہے کہ جناب جو حضرات یہاں پر آ رہے ہیں مجلس میں آنے کا مقصد یہ کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں تو کچھ یاد ہو کہ ہم نے کیا سنا کیا حدیث سنی کیا روایت سنی کیا کہانی سنی تو انشاءاللہ ہم نے چھے وینرز کا اعلان کیا ڈھائی لیڈیز میں ڈھائی جنس میں دو جوان ادھر سے دو جوان ادھر سے دو بچے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اب اس میں ہم نے ایج لیمٹ رکھی تھی دس سال سے بیس سال تو ریکویس آئی یہ ذرا چھوٹی ہے اس کو بڑا دیجئے تو ہم دس سال سے پچیس سال کلنے تھی ہے اور پچیس سال سے ابوب جو جو حضرات انشاءاللہ اس سمری کمیڈیشن میں شامل ہونا چاہتے کوئی اس میں آپ کو بہی زحمت نہیں کرنی بھائی کل کی مجلس کیا تھی محبت مولا حسین پہ گفتو کی محبت مولا حسین نجات کا وسیلہ ہے وہ واقعہ سنائے کہ ایک عالم چل ان کو موت سے نجات ملی مولا حسین کا ذریعہ سے اس کے بعد مختصر ہم نے گفتو کی ناز کرنا یہ میں نے ایک سیکن میں آپ کو ایک دو میریٹ میں آپ کو کل کی مجلس کا خلاصہ کر دیا اس طرح سے آپ کو لکھ کر آنا ہے انشاءاللہ آخری مجلس میں تو پچیس سال سے ابوب جو حضرات ہیں انشاءاللہ ان کو وہ تعویز ملے گا ہدیانے جس میں بہت سارے تعویز ہیں سورہ یاسین ہے دعا جوشن کبیر ہے اسی طرح ادائے دین کے لئے قرضہ ادا کرنے کے لئے اس میں تعویز ہے چودہ معصومین کا حیرز ہے اسی طرح اور کئی پچیس سے زیادہ اس میں تعویز آگے گے بیان کرنا شروع کرنے تو مجلس کے بعد کوئی یہ چھوڑے گا ہی کہ اتنے سارے تعویز ابھی ہمیں دے تو سلوات اس میں اس سمرے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی ہم صرف گفٹ لے کے چلے جائیں گے مقصد یہ کہ جو ہم سن رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جیسے آپ سمجھئے یونیورسٹی میں جا کے پڑھ رہے ہیں یہ آپ یونیورسٹی میں آگئے اور یہاں پر اہلِ بیت کا علم حاصل کر رہے ہیں تو کل آپ نے سنا کہ اہلِ بیت نے کیا فرمایا کہ دیکھو تمہارا جو بھی عقیدہ ہے اقلانی مسلمان پڑھو ہر عقیدہ کی دلیل ہونے چاہیے کہ کل آپ نے سنا رسول ایک ان پر ایک جاہل خاتون سے کرے کہ وجود خدا پر دلیل دو اللہ کو ہم سب مانتے ہم سب جانتے کہ اللہ ہے کیا دلیل ہے ایک چوڑے سے بچے سے کوئی بوچھ لے اللہ ہے اس پر کیا دلیل ہے تو کل آپ نے ایک چوڑی دلیل سنی اور سنی اقلیدہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے اقلیدہ پر اہلِ بیت نے اتنا افسائز کیا اتنی تاقید کیا ہے کہ جنگ سفین کا میدان تھا میرے مولا علی اور بھائی بھائی کمانڈوز بڑے بڑے جنرلز ایک خیمے میں نقشہ بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے کس طرح سے دفاع کیا جائے کس طرح سے جنگ کی جائے کتنا حساس مرحلہ اچانک پردہ اٹھا ایک بڑا حاجی اندر آ گیا اور کہا کہ اے میرے مولا علی میرا ایک عقیدے کے متعلق سوال ہے اب جیسے مولا علی سے یہ سوال پوچھا جتنے کمانڈو پوچھ لو میدان جنگ میں ہم نقشہ بنا رہے ہیں کہ دشمن پر کیسے حملہ کرے کس طرح دفاع کرو اور یہاں کی عقیدے کا سوال کر رہا ہے بس میرے مولا علی بھی سمجھ گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر فوراں مولا علی کمانڈوز اور جنرلز کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں میں سمجھ گیا تو تم ناراض ہو گئے اس کے سوال سے کہ یہ میدان جنگ میں عقیدے کے متعلق کیا سوال کر رہا ہے مولا نے کہا سنو اے میرے کمانڈوز سنو اے میرے جنرل میں علی یہ جنگ جو لگ رہا ہوں یہ عقیدے کے لیے لگ رہا ہوں وہ غلط عقیدے والے ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہ جنگ لگی جا رہی ہے یعنی عقیدہ اتنا ضروری ہے اس کو آپ ایسے اگنیر نہ کیا کہے پیلید عقیدے پر آپ دلیل ہونے چاہئے وجود خدا پر کیا دلیل ہے کل آپ نے سنا آج ایک مختصر کی وقت کم میں مختصر کرتا جاؤں کہ جناب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہاں بھئی ہے نا دنیا سٹیز میں جو بچے جاتے ہیں آپ بھی جا چکے ہیں بزرگ آپ سنتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی اچھا جی اب اتنا بڑا اعتراض لگتا ہے پہلے مرحلے پر لیکن اس کا جواب بہت ہی سمپل جس نے کہا یہ دنیا خود بخود بن گئی آج کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو موبائل کو تو فلاں کمپنی نے بنائے پتہ نہیں ایپل کمپنی کی ہے یہ سیمسنگ کمپنی کی ہے یہ پتہ نہیں نوکیا کمپنی کی ہے یہ خود بخود کیسے بنے گی اتنی چھوٹی سی موبائل وہ یہ بات نہیں مان رہا کہ یہ موبائل خود بخود بن گئی ہو تو آپ اسے یہ کہیے اے میرے بھائی اے میرے دوست اے میری بہن جب یہ چھوٹی سی موبائل جس کا چھوڑا سا فنکشن ہے معمولی سا فنکشن ہے جب یہ تم نہیں مانتے کہ خود بخود بن گیا تو یہ پوری کائنات یہ خود بخود کیسے بن گئے سلوات پڑی بھائی سے بلند تو ازان محترم بہت بڑے اتراز لگتے ہیں لیکن اگر غورتی آج ہے اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے اب ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی یہ جو اس نے اتراز کر لیا یا کہتے ہیں دنیا بہت بڑے دھماکے سے بن رہی ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی تو ایک سمپل سی بات ہے بھائی دھماکہ اگر خدا نہ خاصتہ کہے بھی ہو جائے تو یہ بتائیے وہاں پہ چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں کہ نہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہاں دھماکہ ہو جائے میں پتہ نہیں کہاں پہ پڑا رہوں گا آپ پتہ نہیں کہاں پہ پڑے ہوئے ہوگے دھماکے سے چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی دھماکے سے نظم خراب ہو جاتا ہے مگر یہ کائنات کا جو نظم نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز اپنے نظم سے آ رہی ہے جا رہی ہے یہ چاند یہ ستارے یہ سیارے یہ سب اپنے اپنے اوربٹس میں ہیں اپنے اپنے دائرے میں ہیں ذرا سا نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے ذرا برابر ان میں فرق نہیں آ رہا یہ نظم بتا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی ہائے چلادے والا کوئی ہائے خلق کرنے والا یہ دھماکے سے دنیا نہیں ہوں انشاءاللہ برحان نظم پر آئندہ گفتو کریں گے کہ برحان نظم کیا ہے کہ جناب یہ نظم جو کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ کوئی نظم دینوں والا ہے یہ دھماکے دھماکے سے نہیں ہوں سلوات پڑی باہوازم ہونا ہے وَعَجِّلْ فَرَجُو تو ازَّانِ مُحْتَرَمْ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے آپ نے سنا کہ رسول خواہ مولا علی بھی عقیدے پر کتنا افسائز کر رہے ہیں کہ انسان تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اگر عقیدہ کوئی ہے تو اس پر دلیل ہونی چاہیے خاندانی مسلمان نہ بنو عقلانی مسلمان بنو اچھا یہ دو شرطیں ہو گئیں قلب کی تحارت کے لیے ایک شرط محبتیں اور دوسری شرط عقیدے کا صحیح ہونا اور عقیدے پر جو بھی آپ کا عقیدہ اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور تیسری شرط اخلاق کا صحیح ہونا نہ ہم کے مسلمان نہ رہو نہ ہم کے حسینی نہ رہو کل میں نے کہا تھا کہ دوہزار گیارہ کے حسینی اور دوہزار بارہ کے حسینی میں فرق ہونا چاہیے اگر میں آج دوہزار بارہ میں رہا ہوں مجھ میں کیا کیا فرق آیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ معلوم ہونا چاہیے ہر ایک انسان خود کو دیکھیں اخلاقی بیماریاں اور ان کا الاد یہ اخلاقی بیماری بڑی خطرناک ہے جیسے کل آپ نے صبح ایک اخلاقی بیماری اور تباہی اور بربادی عجب کی بیماری مختصر گفتگوئی آج اسی کو کمپلیٹ کریں گے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ ایک دن ایک ہر دن ایک اخلاقی بیماری پر گفتگوئی ہو دس دنوں میں دس اخلاقی بیماریاں لیکن یہ وقت قلیل ہے تو انشاءاللہ مختصر کرتے کرتے جائے سے دو دن میں ایک اخلاقی بیماری کو اگر بہت کھینج دیا تو اس کو ختم کرنے کوش کریں گے عجب کی بیماری کل آپ نے سنا کہ انسان کو عبادت کو انسان کے عمال کو تواہ برباد کرتی ہے اب یہ لکی کیسے ہے ڈائیگنوز کا ہے یہ بیماری لکی کیسے ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ ہے کہ آپ نے کل سن لیا عجب میرے اپنے چھوٹے سے عمل پہ ناز کرنا اب یہ اللہ نے خوبصورتی دی دی تو اپنی خوبصورتی پہ ناز کرنا اللہ نے سر دے دیا تو اپنے سرینی عوال پہ ناز کرنا اللہ نے پیسہ دے دیا تو چھوٹے سے پیسے پہ مجھے کرنا ناز کرنا میں تو برا مالدار ہوں میرے کہا تقبل سےidar ورگ ہے تقبل میں دوسرے کو کم سمجھتی خود کو بڑھتے اس میں اپنے چھوٹے عمل پہ ناز کرتے ہیں کل آپ نے سنا کہ عابد کی چالیس سال کی عبادت دو گلاس پانے کے برابر اب سنیے انسان عجب کرتا کیوں ہے کیونکہ انسان کہتا ہے میری خوبصورتی میں حسین ہوں میں نے اچھی عبادت کی میں میری یعنی وہ خود کو مالک سمجھتا ہے تب ہی عجب کرتا ہے میرا حسن میرا گھر میرا پیسہ میرا علم میرا سونا میری میرا یعنی خود کو مالک سمجھ رہے ہو انسان حالانکہ انسان اگر سوچ لے وہ مالک کہاں کا مالک چلو اگر تم مالک ہو تمہیں اپنے آزا کا علم ہونا چاہیے بھائی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر برینڈ سپیشلیسٹ ہو تو اس کو برینڈ کے بارے ہوگا دس فیصد علم ہے نمو فیصد علم نہیں ہے یا کوئی آئی سپیشلیسٹ ہے بہت ہی مختصر علم ہے کوئی یہ کہنے سکتا میرا علم پورا علم ہے کیونکہ اگر کسی کا علم پورا علم ہے تو آئندہ تحقیق کس لیے ہو رہی ہے یہ آئندہ تحقیق کا ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا علم کافی رہی جا تو بھائی کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو برینڈ کا برینڈ سپیشلیسٹ ہے دس فیصد اچھا جو برینڈ سپیشلیسٹ ہے وہ آئی سپیشلیسٹ نہیں جو آئی سپیشلیسٹ ہے وہ ہارڈ سپیشلیسٹ نہیں تو اے انسان اچھا یہ تو ڈاکٹر بچارہ جو بچارہ انپرد ہو کسی چیز کا سپیشلیسٹ نہیں اسے تو ایک سپیشلیسٹ میں نہیں ماندن تو عزیز آنے محترم اگر ہم مالک آئے تو ہمیں اپنی ہر چیز کا علم ہونا چاہیے مگر ہمارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں بہت ہی مہتصر علم اپنے طرف سے نہیں کر رہی یہ ریسرچز بتا رہی ہے کہ دس فیصد ہے کسی چیز میں اگر کوئی سپیشلیسٹ ہے اپنے بدن کے کسی عزوے کے متعلق دس فیصد زیادہ علم نہیں اور جاہل انسان تے بچارہ بالکل اچھا ٹھیک ہے آپ مالک کو ٹھیک ہے اگر انسان مالک ہے تو اس کو نید آتی ہے کہیں نید نہ آنے پائے بھائی اگر مالک ہے تو پوڑا ہونے لگتا ہے بال سفید ہوتے ہیں تو بولے بال سفید نہ ہونے پائے یہ رنگ لگا کے کالے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں بال گرتے ہیں پھر بال پلان نہ کرنے پڑے اگر تُو مالک ہے بول دے بھائی بال نہ گرے بھائی اگر تُو مالک ہے تو ہر انسان موت سے ڈرتا ہے کہیں موت نہ آنے پائے مالک کا دروب دینا لیکن ازان محترم ہم مالک نہیں مالک کون ہے مالک خدا ہے اور یہ خدا کا کرم ہے کہ مالک وہ ہے یہ ہاتھ یہ پاؤ یہ بدن پورا اس نے دیا مالک وہ ہے اس کے باوجود بھی کرم اس کا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی عجر ہم کو دیتا ہے یعنی کہتا بھائی میں مالک میرے ملکیت ہے تمہیں عجب نہیں دوں گا نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی ملکیت سے مگر عجر ہمیں دیتا ہے اللہ اکبر عجیزان محترم ہم کون ہیں ذرا سے انسان دیکھیں عجب کیوں کرتا ہے کیونکہ خود کو کوئی سمجھنے لگتا ہے خود کو مالک سمجھنے لگتا ہے اگر ذرا برابر انسان غور کہے ہم کون ہیں ایک نجس مطفے سے بنے ہیں امام کرے تیرا اول ابتداء نجس مطفے نجس قطرے میں اللہ نے تمہیں حسن دیا اللہ نے تجھے علم دیا اللہ نے تجھے عقل دیا ایک نجس قطرے سے تو بنائے انسان پھر بھی ناس کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں تو ہو یا نہ ہو پھر بھی دنیا چل رہی ہے مگر ذرا سا غور کر کے دیکھیں وہ بزرگ ہستیاں جن کے ہونے یا نہ ہونے پر دنیا بدل جاتی ہے وہ بزرگ ہستیاں اہل بیت رسول خدا امام زمانہ امام علی ابن عوی طالب صلوات پر ایباو عزیزان حمد جان وہ بزرگ عظیم شان ہستیاں جو اگر ایک یم ہے کیلئے دنیا سے نکل جائیں چلے جائیں تو دنیا ختم ہو جائے اگر ان کی طرف دیکھیں ان کی زندگی میں دیکھیں تو امام زیر العظیم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میرے مولا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فوجر میرے مولا میرے آقا آپ اتنی عبادت تو کر رہے ہیں گھتنے میں ورم آگئے پہشانی زخمی ہو گئی یعنی یہ بڑے ہی عبادت ہے کہ اتنی کی کہ سید الساجدین کا حلہ ہے اتنی کی کہ زین اللہ بدین کا حلہ ہے تو مولا نے یہ نہیں کہا بھئی تم تو صحیح کہہ رہے ہو مولا نے کہا نہیں ایسا نہ کہو میں تو کچھ نہیں امام کا جملہ ہے میرے نانا رسول خدا بھی اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آتے تھے پہشانی زخمی ہو جاتے تھے لوگ آگے کہتے تھے آپ تو رحمت للعالمین ہیں آپ تو معصوم ہیں نبی ہیں اللہ کے نیجے ہوئے حبیب ہیں آپ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں تو رال اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے میرے صحابیوں ایسا نہ کہو میں نے تو ابھی عبادت کا حق ادا نہیں کیا کون کہنے رحمت للعالمین نبی یہ امام زین اللہ عبادت کر رہے ہیں کہ مجھے نروں کو اتنی عبادتیں کی وگر پھر بھی کہنے میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اور آپ چھوڑی زین عبادت کر کے تھوڑا سا اچھا کام کر کے کیا کہنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے عابد ہم بڑے نمازی ہم بڑے نیک ہم نے بڑا کمال کر دیا ہم نے قیمت ادا کر دی ہم نے حق ادا کر دی نئی عزیزان محترم یہ ہرگز نہ سوچی کل آپ نے سنا انسان مومن ہے فاسق ہو سکتا ہے اس عجب کی عماری کی وجہ سے اسی لیے تو اللہ نے حضرت دعوت کو کہا اے دعوت نبی میرے مومن بندوں کو درا اور گناہگار بندوں کو خوشخبری دے آپ کہیں گے بھائی یہ سرحسا عجیب سی بات ہے مومن کو تو خوشخبری دے بھائی تو جنت میں جائے گا اور گناہگار کو درائے ہوئے جہنم میں جاؤگے کہا نہیں نہیں مومن کو درائے وہ اپنے اچھے آمال کی وجہ سے عجب میں مقتلع نہ ہو کہ بھائی میں بڑا دعوت ہوں اور سارے آمال اس کے طبع ہو جائیں اور گناہگار کو خوشخبری دو کہیں وہ نا امید نہ ہو جائیں کہ میں تو بڑا گناہگار شاید اللہ مجھے معافی نہ کرے نہ اسے امید دلاؤ کہ اللہ رحمان ہے وہ غفار ہے کریم ہے رعوف ہے مہربان ہے وہ تیرے گناہوں کا بحث دے گا ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کتنے بڑے نبی ہیں ذرا ان کو دیکھئے حضرت ابراہیم کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے ابراہیم میں اللہ کے ایک نیک بندے کو خوشخبری دے رہے آیا ہوں کہ کیا خوشخبری جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا دوست بنایا ہم اور آپ ہوتے کم از کم دل میں سوچتے شاید مجھے بنایا ہے لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں جبریل بتاؤ وہ ہستی کون ہے تاکہ میں ابراہیم اس کی قدم بوسی کرنے چلوں حضرت جبریل نے کہا وہ آپ ہی تو ہیں اچھا پھر بھی اب کہا آپ ہی تو ہیں یہ نہیں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے الحمدللہ اچھی بات ہے اس لائق تھے اس لئے اللہ نے ہمیں اپنا دوست منا دیا نہیں سر جھکا کے کہا مجھ کو مجھے سے حقیر انسان کو میں نہیں کہا نبی کہا رہا ہے کون نبی ابراہیم ابراہیم خلیل کہا رہا ہے اے جبریل اللہ نے مجھے سے چھوٹے مجھے سے حقیر کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے اس سے زیادہ بقام مجھے کیا چاہیے اس سے زیادہ فخر مجھے کیا چاہیے اس سے زیادہ نعمت مجھے کیا چاہیے اللہ اکمان اتنا بڑا نبی لیکن وہ خود کو کچھ نہیں سمجھ رہا اتنے بڑے آئیم آتھار دعا کنیل میں دعا عرفہ میں دعا عہد میں ہر دعاوں میں جب ہم پڑتے ہیں یہ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے خود کو چھوٹا کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہم تیرے مقابلے میں کچھ نہیں جب وہ ہستیاں یہ کہہ رہی ہیں تو ہم کون ہیں خود کو کچھ کہنے والے بس ازان محترم ایک مثال اور زحمت تمام دیکھئے ازان محترم بہت بڑے بادشاہ بہت بڑے امیر کے پاس ایک فقیر آدمی تحفہ لے جائے یا پانچ درم دس درم شوب ہوئے ہیں آپ کے پاس آپ جا کے دس درم شوب میں سے ایک چھوٹا سا تحفہ لے دس درم کا اور جا کے کسی بہت بڑے امیر بادشاہ کو جا کے وہ دس درم کا تحفہ دے تحفہ بھی دے اور کہے بادشاہ صاحب یہ بڑا تحفہ لیا ہوں یہ لو ہم دس درم کا تحفہ لیا ہے اور وہ عرب پتی کھر عرب پتی کہا رہا ہے بادشاہ صاحب بہت بڑا تحفہ لیا ہوں یہ لو میں نے بہت بہت تحفہ دیا ہے تو بادشاہ بھی کہے گا دس درم کو تحفہ لیا ہوں اٹھا کے موہ پہ بھیگے گا کہ بھائی کوئی دس روپے کا تحفہ لیا کیا ہے میرے لیے اور دیر آئے کہ یہ لو بہت تحفہ لیا ہوں تو بادشاہ اس کو نکال لے گا جوتے مارک کے لیکن اب دوسرا فقیر ہو دس درم نہیں ایک درم کو تحفہ لے اور جا کے بادشاہ ہو میں اپنی حیثیت سے تحفہ لارہا ہوں میں اپنی حیثیت سے تحفہ دے رہا ہوں اور بادشاہ تو اپنی حیثیت سے تحفہ دے تو اب بادشاہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا وہ تحفہ بھی لے گا اور اس کو دس اور تحفہ بھی لے گا بس ہم بھی دو رکعت نماز پڑھ کے کرتے ہیں باراللہ ہم نے اتنی نماز پڑھ لی نہیں رو کے کہو باراللہ یہ بھی تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نماز تحجب پڑھ لے دیا میرے اللہ میں کچھ بھی نہیں لیکن میں اپنی حیثیت سے عبادت کروں گا تو اپنی حیثیت سے مجھ کو عطا فرما ایسے کہنا چاہیے نا یا اللہ وعجل فرج بس حضان محترم میں نے گفتو ختم کی تو تین بہت ضروری چیزیں ہیں قلب کو تاہر کرنے کے لئے ایک محبت اہل بیت ایک عقیدہ کا صحیح ہونا اور ایک اچھا اخلاق یہ عرب کی بیماری سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اللہ ہم سب کو بیماری سے بچائے مجالس میں جب اب آتے ہیں جو بات سنتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ مومین کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تاکہ ان کو آپ اہل بیت کا علم ادا کریں کہ اہل بیت نے ہمیں اس خطرناک بیماری سے آگاہ کیا اور یاد رکھئے قلب کی طہارت کے لئے ایک دوسرہ نسخہ بھی ہے اور وہ اہل بیت فرماتے ہیں اگر اپنے قلب کو تاہر کرنا چاہتے ہو تو تم آسو بہاؤ امام زمانہ کے ساتھ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو جو ملاقات ہر انسان نہیں کر سکتا صرف وہی کر سکتا ہے جس کا قلب طاہر ہو تو پچھلے سال میرا موضوع یہ تھا کہ امام زمانہ کی زیارت میں رکاوٹیں کیا ہیں اس سال میں ذکر نہیں کیا تھا غالباً شاید کیا بھی ہو کہ امام کی زیارت کے لئے بہت سارے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل خود امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ایک سال تک فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے غم حسین میں آسو بہاؤ یہ قلب طاہر ہو جائے گا یہ قلب پاک ہو جائے گا یہ ایک آنسو جو ہے ہمارے قلب کو طاہر بنانے والا ہے ایک آنسو اور وہ آنسو جو غم حسین اللہ اللہ حسین کا آنسو کوئی آنسو نہیں ایک عالم کا واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں ایک صاحب بڑے بلند آواز سے گریہ کرتے تھے کہ گریہ کا حق بھی یہی ہے کہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو مولا حسین کے غم میں ایسے رو جیسے بوری ماں جوان بیٹے میں روتی ہے یہ ہے گریہ کا حق امام حلویت مسلسل یہی سمجھاتے گئے گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو بلند آواز میں رو گرم حسین کا حق یہ ہے یہ مومن بلند آواز میں روتا تھا تو ایک دن ایک عالم نے خواب میں اسے دیکھا جس کی مجلس میں یہ بہت چک چک ہائے حسین کر کے روتا تھا مومن نے دیکھا عالم نے دیکھا یہ مومن بہت بڑے گھر میں ہے بہت بڑے گھر میں ہے عالم نے کہا اے مومن تو تو فقیر تھا اتنا بڑا گھر کہا سے آیا تو سنے کہ مومن کیا کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم میں مر چکا ہوں اور یہ موت کے بعد یہ اتنا عظیم گھر یہ اتنا بڑا محل غم حسین میں آنسو بہانے کی وجہ سے ملا ہے یہ مومن کہتا ہے مولا حسین بڑے قریب ہے مولانا صاحب جب میں مران جب میری موت ہوئی جب میں قبر میں دفن کر گئے جب میں اکیلا قبر کی تنہائی بڑی بھی بھیانک ہوتی ہے جب میں قبر میں اکیلا تھا تو حسین کے غم آنسو بہانے کی وجہ سے مولا حسین کے روزے سے گویا ایک تار میری قبر میں روشن ہو گئی اللہ اکبر آنسو بہانے کا جو کمال ہے غم حسین میں اہل ایویت بڑے کریم ہے اہل ایویت کا وعدہ ہے اگر غم حسین میں تم روئے اور جو رونے کا حق ہے وہ ادا کیا اور جو رونے کا فلسفہ ہے اس کو سمجھ کے روئے تم تو مولا حسین قبر کی پہلی رات تم سے ملنے کو آئیں گے یہ کم بات نہیں ایک کتاب میں وہ پہ رہا تھا کہ مولا حسین کس طرح سے ملنے آتے ہیں روایات میں ملتا ہے جب مولا حسین کسی مرہوم کی قبر میں آئیں گے تو اس کی قبر بہت بڑی ہو جائے گی اور کیسے آئیں گے کس انداز میں آئیں گے یہ عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں مولا حسین آ رہے ہوں گے مولا کے ایک طرف حضرت علی اکبر ہوں گے یہ کم بات نہیں کہ میرے قبر کی پہلی رات میں حضرت علی اکبر تشریف پر نہ صرف یہ بلکہ یہ عالم لکھتے ہیں ایک طرف مولا حسین کے علی اکبر ہوں گے اور دوسری طرف وہ ہستی ہوگی جس کے بعد سلامت نہیں ہوں گے میرے نام نہیں لیا آن صبح ہے دوسری طرف عباس علم دار ہوگی عزیز حضرت عباس مولا حسین و علی اکبر قبر میں آئیں گے اس سے زیادہ نعمت کیا چاہیے حسین پہ رو حسین کے غم میں آسو بہاؤ اور حقیقت سے رو جو فلسفہ ہے رونے کا وہ بھی سمجھو اور رونے کا حق ادا کرو تو اہل مل کے دعا کریں آسو بہائیں اور میرے اللہ بحق مولا حسین ہمارے اندر سے دیماری آخلا کی ختم کر دیں اللہ محمد و آل محمد بلند آسو اللہ محمد محمد و آل محمد یا اللہ یا اللہ آسو یا اللہ یا اللہ نہ شرمہ بلند آباس یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو بخش دے میرے اللہ آج ہم سب گے سار بنا آیا آج 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 ایسا واض دے کوئی خالی آج سنا جا مہت مختصر مسائے پہلنگا بہت بہت گزر چکا ہے نرہ اللہ آیا 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 سوٹ کر کے دو کٹے ہوئے بازوں اٹھائے بازوں کو چونکے کا عباس ورکوار ٹوٹ گئے باب الحوائت کا واسطہ دیا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا بہت مختصر مسائب اور زحمت تمام عزیزوں ایک ذاکر تھا حضرت عباس کا بڑا عاشق تھا ہر مجلس میں عباس کے مسائب ضرور پڑھتا تھا ایک دن اس ذاکر کو حضرت عباس کی زیارت خواب میں عدب سے دیٹھا حضرت عباس نے ذاکر کو کہا اے ذاکر تو میرے مسائب پڑھتا ہے مگر تو نے میرے اصلی مسائب وہ نہیں پڑھے اب ذاکر عرض کرتا ہے میں اپنے جنلے میں سنا رہا ہوں ذاکر کہتا ہے مولا میں آپ کے مسائب اس طرح سے پڑھتا ہوں ہائے جب انسان پانی کے سامنے پہنچتا ہے اور تین دن کا بھی پیاسا ہوتا ہے وہ ذرا سا پانی ضرور پیتا ہے ہائے مگر اب پاس کی وفا یہ تھی پانی پہ جب پہنچے عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آیا مولا کیا یہ آپ کے مسائب نہیں مولا کہتے ہیں یہ میرے مسائب ہائے مگر یہ میرے اصلی مسائب نہیں ذاکر کہتا ہے مولا میں آپ کے مسائب ایسے پڑھتا ہوں جب آپ زین سے زمین پہ آئے جب مولا حسین تشریف فرما ہوئے آپ نے روکے گا میرے آقا حسین اگر زحمت نہ ہو اب آسے میری آگ سے خون صاف کیجئے مولا میں نے سنایا امہ سے جب میں سب سے پہلے پیدا ہوا تھا میں نے حسین کو دیکھا تھا اب جاتے وقت بھی میں حسین کی زیارت کرنا چاہتا مولا آپ نے کہا تھا مولا حسین یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازوں سلامت ہوتے مولا کیا یہ آپ کے مسائب نہیں مولا کہتے ہیں یہ میرے مسائب ہیں لیکن یہ اصلی مسائب نہیں اب سنوگے اصلی مسائب زاکر ہاتھ جوڑ کے کہ جائے میرے مولا اب مجھے نہیں معلوم آپ خود سنائے یہ اصلی مسائب کیا ہے اب مولا کے مسائب مولا کی زبا سے سنو مولا کہتے ہیں زاکر کربلا میں جتنے شہید گھوڑ سے زمیں پہ گھرے ان کے بازوں سلامت دے ہمیں کربلا کا واحد شہید ہو جب گھوڑے سے زمیں پہ آیا اوہ میرے بازوں سلامت نہیں تھے یہ میں جانتا ہوں کس طرح سے زمیں پہ آیا بس عزیزو آخری جملے میں مولا تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ سچا ہے جیسے آپ آشور کے دن گھوڑے سے زمیں پہ آئے کوئی زمیں پہ نہیں آیا مگر مولا اسی کربلا کے میدان میں اوہ گیارہ محارم کو زینب آنٹھ سے ایسے اوہ زمیں پہ آئی جیسے آپ آئے زمیں پہ آئے اگر کوئی پوچھے بی بی زینب کے بازوں تو سلامت دے مولا امام زمانہ کا جملہ پڑھوں گا میرا سلام میری انہیں اعدادیوں پہ اوہ جن کے ہاتھ اوہ جن کے ہاتھ اوہ گردنوں کے پیچھے اوہ گردنوں کے پیچھے بندے تھے زینب زمیں پہ آئی اپس کی طرح ماتنوں سے ماتنوں سے